عارض شمس و قمر سے بھی گئے انول تیڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی گئے انول تیڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے عرش کی آنکھوں کے تارے سنا یہ دنے عرش غقنے قلے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے عرش کی آنکھوں کے تارے اے وہ خوش کر پھر ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے اے وہ خوش کر پھر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی گئے انول تیڑیاں عالی حضرت غلائی نہیں بھولتے لحمد اللہ کیا کروں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سب سے سب سے بڑا غیرت فرمانے والا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ستر ہزار پردوں بھی بہ جائے اور حضور کو کسی نے دیکھا ہی نہیں سمجھانے کے لئے عالی حضرت کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرانے میں جو دیکھا نا تو ان کا دیکھنا جو ہے نا ایسے خواب میں دیکھا حضور کا جلوہ دیکھنے میں کسی میں تاب ہی نہیں اور امام کہتے ہیں کہ اگر حضور اپنے ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیتے ہیں تو یہ سورج یہ جل جاتے ہیں سورج جل جاتے ہیں میرے آقا کی دیدار کی تاب کسی میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں برادر اعلادت کسی ہے دید جمال رخ حضور کتاب کوئی لوگ کتنے ہمیں سرکہ کی ضرورت ہوئی ہم نے خواب میں دیکھا بڑی شرف کی بات ہے لیکن سن لو کسی ہے دید جمال رخ حضور کتاب وہ پورے جلوے کمہ اشکار کرتے ہیں ایک جلوے دیکھنے کی تاب نہیں آلہم تو وہ اگر جلوہ کریں کون تمہشائی ہے میرے آقا محبوب کے مبارک نور والے آقا کے مبارک نوری ایڑیوں کا سایا جب یوں پڑا نا آسمان تو کیا ہوا جھا بجا پر تو بگل گئے آسمان پر تھیڑیاں کیسے ہر دن کو ہیں خورشید اور شب کو ماہو اختر تھیڑیاں دن کو ہیں خورشید شب کو ماہو اختر تھیڑیاں آری دیش و نسو محبوب کے جب ولادت ہوئی تھی تو وہ چودہ کنگرے گرے تھے نا بادشاہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا بلائے سب سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی یہ چودہ کنگرے گر گئے تو بات یہ ہے کہ نبی آقا زمان کی ولادت ہو گئی چودہ بادشاہ گزنیں گے تیز سلطن پر قدم تو وہ کہلے گا چودہ بادشاہ تو بہت دور کی بات لیکن یہ چودہ بادشاہ یہ گزنے فاروق عظم کے دور میں قیسرِ کسرہ جبھی فتح ہوا روایت میں آتا ہے کہ مالِ غلیمت اتنا ملا کہ مسجد نبی شریف کا پرا سینج بھر گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کے تخت و تاج کو پاؤں تلے رون دے عالی حضرت کہتے ہیں کہ ان کا منگتا پاؤں سے فکرہ دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے فکرہ دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعمرہ گھڑ کر 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 مر گئے آپ نے تحصیروں میں دیکھا ہوں الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے میں نے حقیقت میں بھی دیکھا ہے الحمدللہ یہ سعادت مجھے نصیبی وہ پتھر کتنا خوش قسمت پتھر جس نے حضور کے کفے پا کا جلوہ اپنے اندر لے لیا دب کے زیر پا نگنجائش سمانے کی رہی بن گیا جلوہ کفے پا کا اُبھر کر ایڑی ہے امام کہتے ہیں آہا اس پتھر سے اس سینے کی قسمت بھوڑی ہے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے ہر حضرت کیا شہاد ہے نا یہ سنو اس بات کو کہ یہ قرآن اور حدیث ساتھ چلتے ہیں میں آپ قصیت کروں خود قرآن آدھا کہتے ہیں قرآن سے میں نات کوئی سیکھی تو قرآن اور حدیث آلہ حدت کے کلام میں چلتے رہتے ہیں ساتھ ہٹ کے نہیں ہے کلام اب سنیے آلہ حدت نے کیا کہا کہ تاجے روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کرے کون جبیل نہیں تاجے روح القدس کے موٹی موٹی مقلب تھوڑی ہے یار جنہوں انسان ہیں نا جانواروں نے سجدہ نہیں کیا حضور کو کیا نہیں مانگی زیادہ تو صحابہ نے مانگی تھی لیکن حضور نے منع کرنی ہے وہ اونٹ مولا واقعہ اونٹ رچی چھوڑا کر آگر سرکا کرنے ہیں گریہ سجدے حضور حال میں اپتے اجارت دے اللہ پہلے کی امبت میں روات حضور نے منع فرم تو موٹی جو روح الامین کے تاج کے اندر موٹی تھے ان کو موقع مل گیا محراج کی شب جب حضور آرام کر رہے ہیں انہیں آنی کے گھر حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافل لبوں کو محبوب کے تلووں سے لگا تصور کرو جب جبریل جھکیوں ہوں گے اور جب اپنے موٹ حضور کے تلووں سے لگا رہے ہوں گے اس وقت تاج کے موٹی جو نہ ہوا موقع مل گیا آج کر لو پوری حضورت تاجِ روح القدس کے موٹی جی سے سجدہ کرے رکھتی ہیں واللہ اوہ پاکی زدہ دو ہر ہر دیان آلیز شنس و خمر سے اللہم صاحب سے پڑھنا ولو اندلنا حاضر القرآن على جبل اللہ رائیتو خاشی متصدیا من خشت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ پہاڑ رضا رضا ہو جاتا ہے ضرور دیکھتے ہیں حشیت الائی سے رضا رضا ہو جاتا ہے یہی قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور میرے زانو پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ میرا پاؤں بہت بھاری ہوئی ہے یہاں تک اتنا بھاری ہوئی ہے اتنا بھاری ہوئی ہے اس نے کوئی منو وہاں دکھ دیا ہے بات جاتی وہی آ رہی تھی تو جب وہی آ رہی تھی تو وہ حضور کا سر اقدس ان کی زانو پر تھا تو وہی حضور پر آ رہی تھی لیکن اثر بلا اتنا بھاری ہو گیا میرا پاؤں کے لیے بہت تکلیف ہوئی اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ رضا سے ہو جاتا ہے اور یہ قلب مصطفیٰ ہے کہ پورا قرآن اترا کہ پہاڑ کیا ہے اللہ نے جب زمین بنائی تو زمین کو قرار نہیں تھا تو زمین ہل گئی تو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے یہ مخیں زمین پر اللہ نے اسے گاڑ دیا اور زمین کو ٹھہراوا گیا تو پہاڑ اتنے وزنی ہیں پہاڑ کی یہ حبت ہے پہاڑ کی اتنی طاقت ہے کہ زمین کو اس نے پکڑ لیا اور وہی مصطفیٰ کریم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے اہد پہاڑ پڑا اور وہ حضور کی آمد پر جھومنے لگا تو حضور نے اس پہاڑ پر اپنی ایڈی ماری اور کہا اے پہاڑ اتنے وزنی ایک نبی ایک صدیق و دو شہید کھڑے میرے مبارک محبوب کی جو ایڈی میں طاقت ہونا تو پاڑوں میں بلکہ حضور کی کیا شان ہے حضور کے غلاموں کی عالم یہ ہے کہ فاروق عظم کے دور میں مدین منورہ میں زلزلہ آ گیا تو فاروق عظم نے اپنا درہ زمین ہمارا کہا ہے زمین کیا عمر نے تجھ پہ عادل نہیں کیا بس یہ ایک کہنا تھا زمین رکھ پہ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان اللہ نے حضور کا آفادہ رکھے اللہ انہیں بھی سمجھ دے جو خود کو جانتے نہیں بات کرتے ہیں حضور کی ایک ٹھوکر میں اگد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں اگد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر بیڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر بیڑیاں آپ زیادہ دور پر جائیں کیماری کیماری سے آپ لانچ میں بیٹھے ہو کہ مجھے منوڑے جانا ہے یہ تو کر سکتے ہونا یہ تو غریب ہی ہے نا کبھی گئے بھی ہوں گے نا جب کشتی چلتی ہے بیچ میں جاتی ہے اور بیچ میں آپ کو روک دو اگر وہ روک دیکھا نا تو کشتی کو قرار نہیں آگا کشتی ہیوں 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 ہوا سکمائے گی اور اگر طوفان آیا ہو تو لیکن اگر لنگر ڈال دو نا تو پھر وہ روک دو پھر وہاں سے ہیلتی دی لنگر اگر پڑ گیا تو آئے 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 امام کہتے ہیں اے رضا طوفان میں شر کہ اطلاع تم سے نڈل سبحان اللہ یہ ہے رحمت والی کے فیتر یہ ہے رحمت والی کے فیتر عالی حدد اور جب وہ کفت وہ آتی نا خوف والی تو کہتے ہیں خدا قحار ہے خزق پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچالو آکر شفیع محشر تمہارا مدہ آزاد میں شفاعت کرے حشد میں جو رضا کی سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے کیا فیاد ہوتی ہے آہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا شفاعت کی چلو عالی حضرت کا رسالہ ہی پڑھ لو شفاعت والا وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بھی کہو گے اے رضا شر کے طلع تم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لانگر دھیڑیاں شاد ہو ہیں کشتی امت کو لانگر دھیڑیاں آلیتے شمد و قبر سے شوش بھی وہ lining آلیت ڈوریتن آلیتے آلیتاب آلیتں آلیت cuatro آلیتا 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 موسیقی